اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کے گھروں کا ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آج جو میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی لذیذ اور بہت یونیک اسٹائل ریسپی ہے اس کا نام بھی بڑا یونیک ہے اس ریسپی کا نام ہے کام چور گوشت بھونا مسائلہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا نام ہے تو سن لیجئے یہ اسپیشلی ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور وہ بہت کم ٹائم میں لذیذ کھانا بنانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کام کرنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کھانا تو پکانا ہی پڑتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی جھٹ پٹ اور آسان ریسپی ہے چلیں ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو گوشت لیا ہے میں نے بغیر ہڈی کا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا گوشت بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی چھوٹے سائز کی تین پیاز ہیں لہسن کی جوے ہیں جس کو میں نے چھیل لیا ہے دو درمیانے سائز کی ٹیمارٹر ہیں ادرکے اور ہرادنیہ ہیں تو دیکھئے ثابت چلی گئی اس کے اندر بغیر کٹے ہی میں اس کے اندر پیاز ڈال رہی ہوں بس چھیل کر اور یہ ٹیمارٹر بھی یوں ہی اس کے اندر ثابت ہی جائیں گے ان کو بھی ہم کٹ نہیں کریں گے لہسن کے جوے دیکھئے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں وہ بھی میں نے کٹے نہیں ہیں بغیر کٹے بس چھیل کے میں نے ڈال دی ہیں ادرک کو میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے علاوہ دھنیاں ہیں اب اتنا لیزی گوشت تھے لیکن تھوڑا سا تو کام کرنا پڑے گا دھنیا کے ہم دو پیس کر لیتے ہیں ثابت پورا دھنیا میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے دو حصتوں میں کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک اور نمک حضب زائقہ ڈالی جئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں دے لے رہی ہوں ثابت زیرہ دیکھیں زیرہ بھی ہم نے پیس کے نہیں ڈالا ثابت زیرہ میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا اور یہ ہری مرچے ہیں یہ بھی ثابت ہی اس میں چلی جائیں گی چھے عدت ہیں ہری مرچے بڑی اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر کا اور اب اس کے اندر جانے والا ہے گرم مسالہ پسا ہوا وہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اوائل میں نے ہاف کپ لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم سارا ہمارا جو ہم نے انگریڈینٹس ڈالنے تے سب ڈال دیئے ہیں بس مسالہ جلے نہیں تو اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون فور کپ پانی پانی تھوڑا ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ پیاز اور ٹیماتر ہیں یہ بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اور میں کوکر کو کر دوں گی بن بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے میں کوکر کو بن کر دوں گی اور آپ اسے اگر پتیلی میں بنانا چاہیں تو ایک گھنٹہ لگے گا تقریبا بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا کوکر کھول کر دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارا رزبردست سائی لیزی سب کچھ سارا مسالہ جتنا بھی ہم نے ثابت ڈالاتا سب کچھ گھل چکا ہے سب گل چکا ہے اور اب میں اس کی تھوڑی سی بھنائی کروں گی تاکہ آئل اس کا تو بہار آ جائے اور ہمارا گوش ریڈی ہو جائے بھون جائے اچھی طریقے سے دیکھئے زبردست سی خوشبو آ رہی ہے صرف بیس منٹ میں جھٹ پٹ ریڈی ہو گیا کچھ بھی ہمیں کاٹنا نہیں پڑا بہت بلکل محنت نہیں ہے اس گوشت میں اتنا لذیذ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ الحمدللہ ہمارا کام جور گوشت بھونا مسالہ اگدم ریڈی ہے اور دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے کتنا زبردست لکھ ہے اس کا اور میں نے اس کو گارنش کیا ہے لیمن کے ساتھ آپ لیمن اسکیوز کر کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے بہت چھٹ پٹ بہت کم ٹائم میں آسانی کے ساتھ یہ ایک دم ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس گوشت کو لیزی گوشت بھی بول سکتے ہیں جناب کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی ہم نے کاٹ کر نہیں ڈالا اس گوشت کے اندر اس کام چور گوشت میں نہ ہی ہم نے پیاس کاٹ کر ڈالی نہ ہی لہسن اور نہ ہی ہم نے ہرے دھنیے کو بہت زیادہ بارک بارک کٹنگ کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی بھی ہم نے مسالے زیادہ کاٹ کے نہیں ڈالے ہیں سب کچھ ثابت چلا گیا ہے اور آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی مجھے امید ہے اور آپ کو اگر میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے پھر آپ کے سامنے ایک نئی ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ